سالوں کی آمد کے موقع پر متحدہ عرب امارات دوبئی میں ورسیز پاکستانی ڈکٹر اے حادی شاہد ایلیٹ حادی شاہد کے بانے اور مینجنگ پارٹنر اکاؤنٹنگ میں ڈکٹری ایٹ کی ڈگری رکھتے ہیں میٹرو سیون سے گفتگو کرتے کہا ہے کہ ہم نئے سال کی خوشی میں تمام پاکستانی اور متحدہ عرب امارات میں مقیم تمام لوگوں کو نئے سال کے ایڈوانس مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ امید کرتے ہیں کہ یہ سال سب کے لئے خوشیوں بھرا ہو مزید جانتے ہیں اپنے بیوروچیف متحدہ عرب امارات سلمان لکمان سے سلمان لکمان بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں بلکل اگر نئے سال کی بات کی جائے نئے سال کی آمد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح سے ہمارے عورسیز پاکستانی دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں تو آج ہم موجود ہیں دوبائی ایونین میں یہاں پر آج بات کریں گے ڈاکٹر اے حادی شاہد صاحب سے جو کہ کئی برسوں سے دوبائی کے یو ای کے اندر جو ہم متحدہ عرب امارات کے اندر موجود ہیں ان سے ہم نئے سال کے حوالے سے ایک پیغام بھی رکار کریں گے اور پوچھیں گے کہ کس لیکے سے یہاں پر کام چل رہا ہے سر بہت پر شکریہ آپ کو بھی سال نیا مبارک ہو سر کیا کہیں گے نئے سال کے حوالے سے ہمارے جو اور شئیر پاکستانی ہے باکستانی عوام جو آپ کے دوست ہیں کیا پیغام دینے سالوں کو پیغام ایک ہی ہے کہ محنت کریں اور جس کنٹری میں بھی رہیں وہاں کے لاؤ کو فالو کریں کیونکہ جس ملک میں رہنا ہو وہاں کے قوانین کے تحت اگر رہیں گے تو خود بھی کمفرٹیبل رہیں گے اور پاکستان کی بھی عزت ہوگی تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جس طرح سے دوہزار تیس بھی گزر گیا اب دوہزار چوبیس آ چکا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کچھ اپنے پیرنٹس کو یا اپنے فیملیز کو یا اپنے دوستوں کو کوئی آپ نصیت کرنا چاہتے ہیں اور بزنس میں آپ کا ایکسپریئنس ہے ماشاءاللہ اکاؤنٹ میں آپ کا ایکسپریئنس ہے تو کچھ کہیں گے سوال اس جی یقیناً جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان اور یو ای سب ایک بڑے چیلنجنگ دور سے گزر رہے ہیں اس لئے کہ انفلیشن جو ہے وہ دنیا کے ممالک کی جنگوں کی وجہ سے اور سپلائی چینز کے بیچ میں بریک ہونے کی وجہ سے ایک بہت ڈیفرنٹ دور سے گزر رہا ہے اس وہ ایک چیلنجنگ چیز ہے اور نصیت تو نہیں میں اپنے آپ کو ہی یہ بات ایڈوائز کرتا ہوں کہ کوشیس رہیں سیونگز پر تھوڑی زیادہ توجہ دیں اپنی ایکسٹرا سپینڈنگز کو کوشیسلی ریو کریں اور بہت زیادہ انویسمنٹس کو بہت دھیان سے کریں کیونکہ چیلنجی ٹائم ہے اور اور انسرٹینٹی جو ہے وہ پریویل کرتی ہوئی لگ رہی ہے اگلے سالوں میں بھی ہم اگر اس کو احتیاط سے کر لیں تو شاید اس چیلنج کا بہتر طریقے سے مقابلہ کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2024 پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور پاکستان میں الیکشن ہو جائیں گے ایک اسٹیبل گورنمنٹ آ جائے گی اور اس کی وجہ سے کرنسی اور وہاں کی جو پرائیسز ہیں وہ اسٹیبلائز ہو جائیں گی بوشکر جی ڈاکٹر اے حادی شاہی صاحب ہمارے صاحب محضور تھے ان کا کہنا تھا کہ نیا سال جو ہے امید کرتے ہیں سب کے لیے بہترین ثابت ہوگا اس کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ محضر کرنی چاہیے اور انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ یو اے گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ بڑا اچھا قردار ادا کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی معاملات ہیں وہ بہتر ہوتے میں دکھائی دے رہے ہیں ہماری طرف سے بھی تمام پاکستانیوں کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو اور آبار سے پاکستانیوں کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو